موسیقی چیف جسٹسز نے سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر ان پہ انٹی ٹیرزم کے کیسز بنے تھی وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلامباد ہائی کورٹ نہیں دی دیکھیں ہم بحیثیت جج ہم کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے تنقید ایک ایسا دور ہے اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں کوئیسٹن جرنلسٹک ایتھکس کا یا پروفیشنلزم کا نہیں ہے سب پروفیشنل ہے سب ایتھکل ہے کوئیسٹن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے پولرائیز ہیں میں اگر جوڈیشری کی بات کروں تو جوڈیشری میں دو قسم کی میں دیکھتا ہوں کہ تنقید ہوتی ہے ایک وہ تنقید جب ایلیج کیا جاتا ہے کہ کوئی دانستہ طور پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں ایک وہ تنقید ہوتی ہے ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو ریلیف کیوں ملا لیکن وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی ہے دوہزار اٹھارہ میں دوسرا ججوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ہیں یہ بھی جو کنٹیمٹ کے اصول ہیں یہ اصول بھی برطانیہ میں جج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وضع نہیں ہوئے وہاں پہ پروٹیکشن اس جیوری کی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں شہریوں سے لیے جاتے ہیں جج کو تو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے بھلے ہاں تنقید ہوئی ہے ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کوئیسٹن کیا جاتے ہیں کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا لیکن لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا بھی اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ تنقید ہر ایک کرے لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کریں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں ابھی کوٹ ریپورٹرز جو ہیں ایک مقالعہ میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو جس نے ایک اوتھ لیا ہو اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے کبھی کبھی کسی اظہار رائے جو ہے اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے اس وقت مغربی پاکستان میں آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل اتن مختلف پچر دکھائی گئی یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا ہے لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں چاہتے ہیں ازہار چاہتے ہیں مرضی چاہتے ہیں یہ ایک بہت چاہتے ہیں 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 یہ اٹیمٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ازہار رائے کو یا کسی کوٹ ریپورٹر کو منع کرے یا انفلونس کرے کہ اس میں کیا کرنا یہی ہمیں آزادی دل آ سکتی ہے یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی سچائی سچائی ہی رہتی ہے جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے اگر ازہار رائے پچھتر سال اس کی قدر کی ہوتی ہم نے ازہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان دو لاخت ہوتا نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے یہ آپ سب کا بھی کام ہے یہ ہر شہری کا بھی کام ہے لیڈ ازہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے یہ آپ پھول دو کا سیریز ہی ہی پریویل کر دی ہے ان چند الفاظ کے ساتھ میں سب کا بہت شکریہ دا کرتا ہم نہایت شکر گزار ہیں آنرابل جسٹس اتر بن اللہ